آپ سب کو گپالا جو کا نمن ایک پیڑ دیکھ رہے ہیں نا آپ سب لوگ جانتے ہیں اس کو سب لوگ جانتے ہیں اور بھوتائیت میں مل جائے گا یہ ہر شہر میں جو اگر ornamental روپ میں پیڑ لگائی جاتے ہیں اس میں اس پیڑ کا بھی نام عام روپ سے لیا جاتا ہے مگر ایک بات یہ بتا دوں یہ جو پیڑ آپ کو دکھا رہا ہوں جتنا common ہے اس کا اصلی پیڑ کون سا ہے یہ خود دیکھئے کہ کتنے لوگوں کو پتا ہے اگر یہ پیڑ مل جاتا ہے یہ پیڑ لگا لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو common چیز ہے سب سے واسطدوش کچھ نہیں ملتا کسی کو تو کہہ دیتا ہے گھر میں واسطدوش ہے کیسا بھی واسطدوش ہے کیسی بھی negativity ہے اس ورکش کو پورا بدشا کی اور اگر جگہ ہے تو لگا لے مگر condition یہ ہی کہ original ہونا چاہیے اس کا نام کیا ہے بتاتا ہوں آپ کو میں نے بتایا نا بہت کامل کہاں سے ملے گا یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میں اور اس کے علاوہ سب سے اچھا جو دیکھا گیا گھر میں کوئی گھرہ کلیش ہے پرس پر پریم سمبت نہیں پنپ رہے گھر میں کسی بھی کارونوں سے چاہے وہ husband wife ہو چاہے کوئی اور کوئی relation ہو بیوہی سکھ کی جہاں بات آتی ہے جہاں لگتا ہے کہ پتی پتی میں بیواد ہوتا ہے کلیش ہوتا ہے وہاں پہ اگر اس ورکش کو لگایا جائے نیمت روپ سے اس کا سنچن کیا جائے اس کے پوجہ کھری جائے تب یہ ورکش بہت شب پھل دے سکتا ہے جہاں پہ اس ٹائب کی پرابلمز آتی ہیں دھرم کی درستی سے دیکھا جائے بہت ہی پویتھر مانا گیا ہے اس ورکش کو بہت ہی شب مانا گیا ہے اس ورکش کو اور کوئی بھی منگل کاری ہوتا ہے اس ورکش کو ضرور یوز کیا جاتا ہے اگر اس کو لگا لیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ روگ کے لیے بڑا اچھا ہے روگ ناشک ورکش کہلاتا ہے اس کے دشا کون سی ہونی چاہیے سامنے تہا یہ کہا جاتا ہے اگر ایک ادش سے لگا رہے ہیں کہ گھر میں کئی نیگٹیوٹی ہے گھر میں لگ رہا ہے کہ کوئی انویجنل چیزیں ہیں جو ڈسٹرپ کرتی ہیں تب وہاں پہ یہ پورا دشا کی اور لگایا جاتا ہے اور نہیں تو سامنے تہا اس کو اتر دشا میں اور میں تو کہتا ہوں کہ کسی بھی دشا میں ورکش لگا لینا چاہیے ہریالی ہونے چاہیے مگر لوگوں کی مانتہ ہے کہ شب ہے شب ہے واسطو دو شب لے کے بہت سارے چیزیں اس ٹائپ کے پرتیپاندیت ہو گئیں دیکھیں ایک چیز یہ مانی گئی ہے ورکش لگانے کے پیچھے کہ ورکش کی چھایا بھون کے اوپر نہیں پڑھنی چاہیے نمبر ایک اور نمبر دو اس کی جو روٹس ہوتی ہیں بہت سارے اس ٹائپ کے ورکش ہوتے ہیں ان کی روٹس بہت لمبی پھیلتی ہیں تو وہ اس کی فاؤنڈیشن کو ڈیمیج کر سکتی ہیں بس اتنا سماتر مگر اگر کہیں جنگے ہیں میں تو کہتا ہوں پیپل لگاؤ برگت کے پیڑ لگاؤ اب اس کے کیا لاب ہے سب جانتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا برگتی ہوگا جو ان ورکشوں کا نام نہیں جانتا ہوگا اور سب سے بڑی چیز اس ورکش میں جو بتانے جا رہا ہوں اس کا نام اس ورکش میں لکشوی جی کا ماں پاس مانا گیا ہے یہ دھارمک آستہ بتا رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اور پھر اگر آستہ کی پراکاستہ جو پوجہ پاٹ ٹونے ٹوٹ کے ان سب چیزوں میں وشواس کرتے ہیں اگر اس کے پتے گھر میں ودین نسار رکھ لیے جاتے ہیں لکشوی جی کی کرپا اہی تو کرپا برستی ہی برستی ہے ان کے اوپر ایسی مانی تا اور لکشوی کی بہت ساری ڈیپنیشنز لوگ کہیں گے کہ میں نے رکھ لیا اور میں دھنپتی نہیں بنا میں کبیرپتی نہیں بنا برکت ہونے لگتی ہے لکشوی جی کا واس میں مطلب مانتا ہوں میں ارت سمجھتا ہوں کھن کھناتا وہ دن نہیں میں مانتا ہوں کہ اگر دو پیسے آئے تو اس میں سے ایک پیسے کی بچت ہو وہ برکت یعنی کروڑوں لاکھ ہوا رہے ہیں اور اس سے بہی گنا زیادہ گھر میں ہانی ہو رہی ہیں پرشانی ہے روگ ہے شوک ہے کلیش ہے مانسی تناو ہے پیس کے لیے بہت اچھا ہے اگر اس برکش کے نیچے بیٹھ کے سادھنا کری جاتی ہے پوچھا پاٹ انوستان کرے جاتے ہیں تانترک انوستان کرے جاتے ہیں دھیان کیا جاتا ہے یوگ کیا جاتا ہے جہاں پہ یوگ میں شریر کے ساتھ ساتھ پوری کے پوری ورتیاں ہیں وہے ورتیوں سے کٹ کر کے آدمی تب یہ سب چیزیں کرتا ہے تو بہت لاپ ملتا ہے اگر اس برکش کے نیچے کرتے ہیں اور پھر اگر ہم اپنے ہم تو رام کے بھکتے ہیں اگر ہمار میں جاتے ہیں تو یہ ویورن ملتا ہے کہ سیتہ جی کو اشوک ورتکہ میں رکھا گیا تھا اور آج بھی اگر آپ شانتی کو چلے جائیے وہاں پہ آپ کو برکش مل جائے گئی والا آپ اس کے نیچے دو منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیے میں تو یہاں بہت تیر بیٹھا رہا ہوں اس برکش کا نام ہے اشوک اب اشوک میں نے بتایا ہے جو سامنے تھا دیکھ رہے ہیں کنڈولا اس کو تیک ایک اورنمنٹل روپ دے دیا جاتا ہے مگر جو اشوک اصلی اشوک وہ یہ ہے اس کے پوش آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پوش گھر میں لائکے لال کپڑے میں لپیٹ کے آپ اپنی تیجوری میں رکھ لیجیے بہت شب پھلتا ایک سید ہوگا روٹین میں جیسے کہ میں بتاتا ہوں اشوک ورکش کا ایک پتہ شب مہورت میں شب گھڑی میں اپنے گھر میں بہت شب پھلتے ہیں بتایا نا لکشمی جی کباس ہوتا ہے اس برکش کے اندر اب یہ ملے گا کہاں سے دیکھئے نرسری میں آپ چلے جائیں نرسری میں مل جائیں گے مگر میں نے بتایا نا جتنا کامل ہے شب کا برکش اتنا ہی دھوڑنا بھائی ہم تو بابا رام دیو کی نرسری گئے تھے وہاں سے ہمیں برکش ملا بابا رام دیو پتہ جی کے بھی درشن ہوئے وہاں پہ انہوں نے کہاں نہیں بیٹے دیکھو خوب دیکھو بگیا دیکھو کسی کو برکش کی درکار ہوتی یہاں سے ہمیں ہماری نرسری سے کونٹک کرو تو یہ نرسری پڑتی ہے اگر نرسری سے ہر دور اگر آپ جاتے ہیں تو بیچ پہ نرسری پڑتی ہے بابا رام دیو کی نرسری جائے گی تو رائٹ ہنٹ سائز تو وہاں پہ برکش آپ لے سکتے ہیں روب سکتے ہیں اب آج سمسیہ کیا ہے نا پٹن چیج ہو گیا یعنی کی جنگل ختم ہو کے آر سی سی کی جنگل بننے لگے جگہ نہیں ہے تو وہاں تو دیکھیں وکلپ ہے وہاں تو دیکھیں پھر کوئی وکلپ نہیں کچھ نہیں کر سکتے مگر ایسے بہت سارے پلیسز ہیں جہاں پہ باگ تو ہیں گارڈنز تو ہیں پارک تو ہیں پارک مجھے سماج سے بھی ہے یا جو پریابران کے جو پریمی ہے سورکشا کے پریمی ہے وہ لوگ چاہیں یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دھرمارت کچھ کام کرنا چاہتے ہیں وہ یہ برکش پہ روپ سکتے ہیں ایک لگا کے تو دیکھیں کتنے آنند کی انوبوتی ہوتی ہے اب برکشوں کا تو میں پرموٹر ہوں بہت سارے برکشوں کے میرے ویڈیوز آپ کو بن جائیں گے ایک ریکویسٹ لاسٹ میں ضرور کرتا ہوں لائک سبسکرائب فارورٹ نوٹیفکشن بیار میں کلک کر کے پلیز آل کا بٹن ضرور دعا دیا کریں اللہ جو موٹیویشنل ویڈیوز کے ملٹیپل سمجیکٹس ڈیفرنٹ پلی لسٹ میں آپ کو ملتے چلے جائیں گے سیتا رہو